بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑی خبر ہے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف پی ٹی آئی نے ریفرنس دائر کیا تھا اور اس ریفرنس میں درجنوں الزام لگائے تھے لیکن چند گھنٹوں بعد ہی یہ ریفرنس واپس لے لیا گیا ہے سکندر سلطان راجہ کے خلاف سپریم جوڈیشن کانسل میں یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر جان بوجھ کر بد انتظامی کر رہے ہیں اور اپنی آئینی ذمہ داریاں درست طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں اسے انہیں برطرف کیا جائے تو ریفرنس میں حکمران اتحاد کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کا بھی ذکر کیا گیا اور اس کے حوالے سے کہا گیا جی گزرشتہ ماہ پی ڈی ایم کے نمائندہ وفر نے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی تھی اور ان سے ممنوعہ فنڈنگ کا فیصلہ جلد سنانے کے لیے دباؤ ڈالا تھا اور ملاقات کے چند روز بعد ہی ممنوعہ فنڈنگ کا فیصلہ سنا دیا گیا لیکن یہ فیصلہ ریجسٹر آر آفیس پہنچنے کے بعد یعنی یہ ریفرنس ریجسٹر آر آفیس پر جیسے ہی پہنچا کچھ ہی منٹوں بعد یہ ریفرنس واپس لے لیا گیا جس کے لیے ذرا ہی بتاتے ہیں کہ معاملات کہیں نہ کہیں گفتو شریف میں آ گیا اور یہ کہا گیا جی کہ اس کے اوپر کوئی باتچیت کی جائے اور چیف الیکشن کمیشنر کو زیادہ پرووک نہ کیا جائے چیف الیکشن کمیشنر کے پاس حکومت کے طرف سے بھی ایک ریفرنس دائر ہو سکتا ہے کہ حکومت اس کے اوپر اپنی ردعمل دے چکی ہے اور اپنا موقع بیان کر چکی ہے کہ وہ الیکشن کمیشنر کے فیصلے کی روشری میں جو فارل فرنی کیس میں ہے وہ ریفرنس بھیجیں گے تو اب کیا ہونا ہے اب یہ ہونا ہے کہ جناب ایک اور توشاہانہ ریفرنس بس کا فیصلہ ہونا ہے آ چار طریق ہے اور چار طریق تک وہ ڈیڈلیل ختم ہو جاتی جس میں سپیکر کو یہ ریفرنس بھیجنا تھا تو سپیکر کو بھی سمبلی راجعہ پروزیسٹر نے بقاعدہ پرائیمیسٹر اور جو بھی ان کی کیبنٹ کے لوگ ہیں ان کو کانفیڈنس میں لے کے اب یہ ریفرنس فارورڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو خاص اب کی جان جس توتے میں ہے وہ توشاہانہ ریفرنس ہے اور وہ ریفرنس چیف الیکشن کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اگر ان کے خلاف یہ ریفرنس دائر کر دے گی پی ٹی آئی تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے یا یہ بات کو کسی نے ان کو سمجھائی ہے کہ ابھی درہ اس کے معاملے کے اوپر کچھ دے ٹھہار جائیں کہیں نہ کہیں باتچیت کے راستے کھولے جائیں گے اور کہیں نہ کہیں کوئی راستہ تلاش کیا جائے گا تو بہت ساری ڈیویلمنٹ ہوئی ہے یعنی اس فیصلے کے بعد کہ حکومت نے تحریکن صاحب کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سے تحریکن صاحب کے اوپر مشکلات کا ایک دور شروع ہوا ہے اور ایک اور بڑی ہم بات جو میں آج تحریکن صاحب نے ایک بڑا مظاہرہ کرنا تھا الیکشن کمیشن کے سامنے لیکن وہ مظاہرہ بھی کنورٹ کر دیا گیا ایک چھوٹی سی مظاہری میں آہ چند پارلیمنٹیرین ان کو راستہ دیا گیا وہ گئے اور جا کے انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے وہ قرارداد پیش کر دی ان کو آہ پوٹس ریکارڈ کرا دیا اپنا اور بھی فارن فارن کیس کے حوالے سے تھا اور اس سے مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ جناب آپ آہ باقی کی جماعتوں کا فیصلہ بھی جو ہے ہے یعنی ان کے خلاف جو بھی کیسز ہیں آہ وہ بھی ان کا فیصلہ بھی جلد سنائے تو پی ٹی اس کے حوالے سے یعنی جو پی ٹی کی جو آہ فالوئنگ ہے یا ان کے جو ورکرز ہیں وہ وہاں تو نہیں پہنچے لیکن وہ کسی اور جگہ ہاں سب جلسے سے خطاب کریں گے لیکن یہ دو ایسے کام ہوئے ہیں یعنی جو بڑا مظاہرہ کرنا تھا الیکشن کمیشن کو دباوی لانے کے لیے وہ نہیں کیا اور چیف الیکشن کمیشن خلاف جو دائے ریفنس صاحب وہ واپس لے لیا ہے تو اس سے کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب پھر گلڈ ٹور پہ یہ ہے بعد کسی اور جانب چلنے کے لیے اور خاص اب اب آگیا ان پہاڑ کے نیچے اور اب وہ آہ معاملات کو گفتو شنید کے ذریعے تیہ کرنے پر کئی پیغام بھیج رہے ہیں اور اشارے بھیج رہے ہیں سگنل بھیج رہے ہیں وہ کہتے ہیں فون کھل گئے نمبر بحال ہو گئے وہ نمبر شمبر کوئی نہیں بحال ہوئے وہ روایہ بڑھنڈا ہی رابطے ہو رہے ہیں کسی اور فریق کے ذریعے یہ رابطے کرنے کوشش کی جا رہی ہے تو خاص اب کے خلاف جیسے ہی توشہانہ ریفرنس بھیج جانے کی خبر آئی ہے خاص اب کی ادھر ہی یعنی وہ دیوار جو وہ گر گئی ہے اور ان کو نظر آگیا کہ یہ مجھے سنگل آؤٹ کر رہے ہیں جو میں بار بار کہہ رہا تو توشہانہ ریفرنس جو ہے وہ بھی آرٹیکل باسٹ کے تحت نائلی کا ریفرنس ہے حکومت جو ریفرنس فائل کرنے والی ہے وہ بھی آرٹیکل باسٹ کے تحت ہے اور ایک اور ریفرنس خود چیف الیکشن کمیشنر نے اپنے پاس رکھا ہوا وہ ریفرنس نہیں ہے بلکہ وہ توہین عدالت کا ایک کیس ہے جس میں خاص اب نے الیکشن کمیشن کو برے بلے الفاظ سے پکارا یا ان کے خلاف قراردادیں پیش کیے جو بھی ہے تو وہ معاملہ بھی ابھی چیف الیکشن کمیشنر نے اپنے ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا ہے تو چیف الیکشن کمیشنر کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے جس کی وجہ سے یہ محاض فی الحال اس کو تھنڈا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ پیغام دائم آئے سے کیا گیا جی کہ ابھی فی الحال اس لڑائی کو اوپر نہ کریں لیٹس سی کہ یعنی حکومت کبھی کیا فیصلہ کرتی ہے حکومت اس کے اپنے ایکشن کیا کرتی ہے حکومت نے آج فیصلہ کر دینا ہے کہ خاص اب کی خلاف ریفرنس کیسے جائے گا اور ان کی جماعت کے خلاف کیا کاروائی ہونے جا رہی ہے گرفتاریاں کیسے ہوں گی اور کرمنل کیسے جو ہے وہ کتنے درج ہوں گے تو یہاں پہ ایک بڑی ڈویلمنٹ جو میں نے اپنے بتا دی وہ ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ پیپل پارٹی نے یہ دعویٰ کیا جو بلکہ اتراز کیا کہ حکومت خاص اب کو گرفتار کر سکتی ہے تو کرتی کیوں نہیں شریل میں میں نے پریس کانفرنس کی اور واضح طور پر پر پیغام دیا کہ جناب یہ تو بڑا بڑا کیس ہے اور بنارخان صاحب کی وائلیشن بڑی صاف ہے بہت کرمنل انہوں نے ایکٹیویٹیز کی ہے اور بہت سارے ایسے کاؤنٹ انہوں نے جو ظاہر نہیں کیے یہ کرمنل ایکٹیویٹی میں جاتا ہے وہ فاق اگر چاہے تو گرفتار کر سکتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے تو اس کا پیپل پارٹی انہوں پر شک کر رہی ہے حالانکہ فارن فرنی کیس کے اوپر جو تحریکن صاحب کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سب سے دربا مولانا فضل رمانہ نوازشی میں ڈالا ہوا ہے جبکہ پیپل پارٹی اس ماملے میں خاموش ہے پیپل پارٹی کے خاموشی کے وجہ شاید آسفل ازداری کی بیماری تھی وہ جب سے دبائی گئے اب کرونا وائرس کا شکار ہوئے اب ان کی کرونا کے حوالے سے جو رپورٹ اب مسمت آگئی یعنی پوزیٹیو ہے اب ان کو کرونا نہیں ہے تو وہ اپس آ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا لحی عمل کا بھی اعلان کرے گا اپنی انڈپورٹ بھی دے گئے لیکن شریر میں من کی پریس کورپس یہ بتاتی ہے کہ پیپل پارٹی بھی آن بورڈ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے خلاف ایکٹیوٹ ہونے چاہیے ایک اہم بات یہ ہے کہ تمام جماعتوں کے لوگ جو کہ کوران جماعت میں شامل ہے بارہ تیرہ جماعتیں جتنی بھی ہیں سب کے لوگ خوش ہے کہ چلو پہلی دفعہ کسے رہے خان و تغڑہ آتے پایا ورہا خان صاحب کے بارے میں تو یہ تاثر اس ملک کے اندر بڑا پختہ ہو گیا نا کہ بڑے مضبوط آدمی ہے ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا کوئی ہاتھ نہیں لات سکتا وہ لادلے ہیں تو پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ حکومت نے جب اپنا وزن دکھایا اور اپنی ایکٹیوٹی دکھائی ہے اور سیاسی رہنما وہ بھی اب نوازشیف نے اپنی نوازشیف کے بارے میں اطلاع تھی ہے کہ انہوں نے تمام فیصلوں کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور وہ بڑے غصے میں ہیں غصے میں ان کو پنجاب حکومت جانے کا بڑا غصہ ہے انہوں نے بلالی حمدر شباز کو تشریف لائے اور آکے مجھ سے ملے اور وہ لندن چلے گئے حمدر شباز اس کے علاوہ نوازشیف نے مریم نواز کو ٹارگٹ دے دیا کہ عمران خان اپے ہو اور عمران خان کے سارے جو بھی چیزیں ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں آپ ان کو سامنے لے کر آئیں اور لوگوں کو بھی ہدایت کریں کہ وہ ان کو ان کو یعنی لوگوں کو بتائیں کہ یہ خان نے کیا کیا تو کل سے ہی جو یہ جو پریس کانفرنس سارے رینما کر رہے ہیں ہر دو منہ بعد کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے اور ہر ایک کی ڈیوٹنی لگی ہے کہ وہ آکے پریس کانفرنس کریں اور اپنے خیالات کے اظہار کریں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اے پچھو ڈنڈا ہے نوازشیف نے کیا اے معاملہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہید ہے یہ گرم ہے اور گرم لوہے پہ چھوٹ لگائیں گے تو فائدہ ہوگا لوہا ٹھنڈا ہوگیا تو کچھ نہیں ہوگا ہاں صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہے اور خان صاحب بھی ہاں صاحب نے بھی شکوا کیا کہ حکومت کے پندرہ سولہ وزیر آکے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس معاملے کو جو کہ ہے ہی نہیں غلط ہے اور فیصلہ غلط ہے اور سادش ہے لیکن اس کو اس کو موقع نہیں ملنا اب تحریک انصاف کو کوئی میڈے کے مریم نواز اور اس کے حوالے سے لوگ خوش ہیں یعنی ان کا ووٹر سپورٹر جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا تھا ہماری قیادت بڑی بزدل ہے کر کچھ نہیں سکتی ٹھنڈ پہ گئی ہونا کچھ نہیں ہے اب تھوڑی ان کے اندر جہاں آئی ہے ان کی جو آہ ڈیزائر ہے نا وہ بڑی ہے ایک تو حالات بدل رہے ہیں اور حالات بدل رہے ہیں کہ ڈالر مسلسل گر رہے ہیں اور ڈالر آج بھی تین روپے گرا ہے اور ڈالر انٹر بینک میں تو ہو گیا کوئی میرا خیال ہے چھبیس روپے کا جبکہ یہ اوپر مارکیٹ میں تو ٹگٹ ٹوکری ہو گئے دو سو بیس تک چلا گیا کل رات کو یہ دو سو اٹھارہ بھی تھا لیکن آج بھی اس کے اوپر ڈالر موجود ہے اور خریدار موجود نہیں ہے تیل بھی سستہ ہو رہا ہے اور یہ ساری پوزیٹیو خبریں ہیں یہ حکومت کے حق میں جا رہی ہیں اور صورتہ بدل لی ہے شاید اس کی وجہ آہ ہم چونکہ تھوڑے سے ایسے لوگ ہیں جو کہ یقین کرتے روحانیات پہ اور یقین کرتے ہیں موجزات پہ اور یقین کرتے ہیں آہ کرامات پہ آہ جب سے شباز شبیو کو میں نے دیکھا کہ وہ سلابزدگان کی بدلت کے لیے نکلے ہیں اور وہ جگہ جگہ لوگوں سے مل رہے ہیں اور آج میں پشاور گئے اور وہاں ایک بڑے شخص کے ساتھ ملے تو اس شخص کے وہ شخص رو پڑا اس نے کہا کہ کوئی بہتر سال میں کوئی پہلا وزیراعظم ہے جو یہاں پہ آیا ہم نے کبھی دیکھا نہیں وزیراعظم کیسا ہوتا ہے اور نہ کبھی انہوں نے ہمارا کبھی حال پوچھا تو اس بزرگ کے آسو اور پھر اس کے ان کے آسو کو پوچھ رہا تو مجھے لگتا ہے شباز شریف نے جو ان کو اللہ کی بلیسنگ ہو گئی کہ انہوں نے جو جو کام شروع کی ہیں اور وہ سلابزدگان کی مدد کو نکلے ہیں وہ بلا تفریق جا رہے ہیں وہ کہہ رہے جی ہم سب ایک ہیں چاہے حکومت پی ٹی اے کیے چاہے کسی اور کی ہے لیکن جو لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے ان کے زخموں پر مرحم رکھا جائے تو وہ کبھی بچوں سے مل رہے ہیں کبھی زمین پر بیٹھ رہے ہیں کبھی اپنے ملون کی حالت آپ دیکھیں تو خان سب تو اپنے اپنے کپڑے پر ایک چھیڑنا پڑھنے دیں کبھی کس نے دیکھا خان سب کا تو ایک رول موڈل وہ دیکھ موڈل ہے چشمہ لگایا کوٹ پہنا اور وہ وہ پہنی چپل اور ان کا ایک سوائگ اس کو لوگ کہتے ہیں سوائگ ہم کہتے ہیں تکبر اب تکبر کا نام لوگوں نے سوائگ رکھ لیا تو ان کی مرضی ہے لیکن یہ تکبر خود خان سب نہیں گئے خان سب تو اس وقت نہیں گئے تھے جب کوٹا میں آہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا تھا اس وقت نہیں گئے تھے اور وہ کبھی کسی سانحے میں نہیں گئے جہاں جب یہ اقتدار سے باہر نکالے گیا تو انہوں نے دو چارے سی جگو پہ جا کے فوٹو سیشن کرانے کی کوشش کیے لیکن بحصیت وزیراعظم انہوں نے کسی کے سر پر ہاتھ رکھا ہو یہ مجھے تو یاد نہیں گر آپ کو یاد ہو تو بتا دیئے گا آپ کو سارا حیثائیوال بھی یاد ہے جو آج تک لوگ اس کے اس کے جو متاثرین اور انصاف کے منتظر خان سب رکھاتا ہے میں باہر جا رہا ہوں محپس آؤں گا تو میں ان کے مجمع کو کیفر کردار تک پہنچا دوں گا ہویا کی کچھ نہیں کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ زبانی کلامی تو شباز شریف پریکٹیکل کام کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے سن لیا ہے اور ڈالر تھلے آ گیا اور اور بہت ساری چیزیں ان کے فیور میں چلے گئے پیٹرول بھی نیچے آ گیا ہے تو یہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کہ کام اچھے ہو کردار اچھے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرماتا ہے یہ میرا ماننا ہے پتہ نہیں آپ لوگ اس سے اگری کریں کے نہیں کریں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو اچھے کاموں کا صلاح مل سکتا ہے وہ مینتی آدمی اس میں کوئی شک نہیں اس میں تو ان کے مخالفیت میں مانتے ہیں اور خان صاحب نے جتنی ان کی وہ کیا ہے ان کا تبول کیا ہے یعنی بضاک اڑا ہے تو اس کا بدلہ خان صاحب کو مل رہا ہے خان صاحب راندہ درگاہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں ریفرنس ریفرنس لائن لگی ہوئی ہے اور اب تا ایک اور تجویز ہے کہ یہ جو فارن فارنی کیس ہے اس کے اوپر کوئی عام شہری بھی ان کی ناہلی کے لیے ریفرنس دائر کر سکتا ہے تو یعنی اس میں ہو سکتا ہے کہ ہونا ہونا چاہیے بلکہ کہ جو اکبران جماعت ہے ان کے جتنے ورکر فوٹر سپورٹر یا جن کے ونگز جب بڑھیں سب کو چاہیے کہ درخواستے دائر کر دیں اور بھر دیں جیسے وہ یادہ بہتے رہے یوں اینے کو تو یادہ سائن کرانی چاہیے جس کے اوپر لوگوں سے رائے لینی چاہیے کہ ان کے خلاف ناہلی کا کیس ہونا چاہیے میں سیاسی جبات میں پبندی کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن خاص صاحب کے اوپر جو چیزیں رہی ہیں جو خاص صاحب نے کیا ہے اور خاص صاحب کا جو ایٹیچوڈ رہا ہے میرا خیال ہے ان کی ناہلی بنتی ہے اور ان کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے کم از کم ایک دفعہ تیوڑا تو کارنہ ہونا چاہیے دینا اور اب ان کے اوپر ایک نہیں دونے تین نہیں چار بیک ٹو بیک ریفرنس جو ہے وہ فائل ہو رہے ہیں اس لیے راستے ڈون رہے ہیں اس لیے ٹرلیاں کھڑک رہی ہیں پجرے نے ایک بندی جان نہیں چاہا سکا جی ہے لیکن نصف پہ جلائی ہو اور کہہ رہا ہے جناب چھڑو جان دے چھڑو جان دے تو طریقہ انصاف نے وہ جو بڑا مظاہرہ کر رہا تھا نا وہ تو آج ہو گیا ٹھوس اس کے جگہ چھوٹے سی مظاہری چند پارلیمنٹیرین چلے گے اور وہ بھی سینٹ کے لوگ اور کچھ ایم این ایز جو کو نکالے جا چکے ہیں اب وہ بھی اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین کہہ رہے ہیں کس مونل ایک کوڑ میں جا کے کہتے ہیں ہم نے ایک سو تیس لوگ کے استیفے دے دی ہیں اور ڈیپٹی سپیکر ان کا کہتا تھا کہ ہم نے میں نے منظور کر لیے اور اب وہ کہتے ہیں ہم پارلیمنٹیرین ہیں یعنی اس سے زیادہ تضاد اور جھوٹ جو ہے نا وہ کمی نا آپ کو نظر آیا ہوگا اور ترہائیں بھی وصول کر رہے ہیں تو وہ پارلیمنٹیر بن کے گئے اور وہاں پہ ایک چھوٹا تا مظاہرہ کیا اور رانہ تھا نے پورا بندوبست کیتا ہے کہ کوئی بندہ اندر داخل نہیں ہو سکا ایک اور ریفنس جمع کر رہا ہے وہ جو پی ڈی ای میں جمع کر رہا ہے توشہانہ ریفنس جمع کر رہا ہے اس میں یہ موقف اکتیار کیا کہ صاحبہ وزیر اعظم عمران خان نے توشہانہ سے ملنے والے تحائف اساسوں میں ظاہر نہیں کیے عمران خان کو آئین کے آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت ناہر قرار دیا جائے یہ ریفنس فائل کیا ہے کرکنے قومی اسمبلیاں محسن شانواد رانجا یہ مسلمین نون کے انہوں نے ایک الگ سے ریفنس دائر کیا ہے تو الیکشن کمیشن میں ریفنس جو ہے وہ بیک ٹو بیک دائر ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگلے چند دیروں میں اور بھی آہ دائر ہو جائیں گے ریفنس اور دو اچھی خبر یہ ہے کہ چین پاکستان کو ایک سال کے لیے دو ارب ڈالر کا کرزہ جو ہے اس کی مدد بڑھا دی ہے اور پاکستان کو چین تقریباً فور پنٹ تھری آہ بلین ڈالر کرز دے چکا ہے جس میں دو اشاریہ تین عرب ڈالر تجارتی کرزہ ہے اور یہ کرزہ واپسی واپس کرنا تھا بھی آہ اسی مہینے آہ لیکن چین نے یہ کرزہ جو ہے برولور کر دیا اور ایک سال کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا اور تقریباً تین ماہ کے بعد ملکی مشہد میں بہتری کے اثار پیدا ہو گئے ہیں اور اچھی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ تاجروں کے اوپر ایک ٹیکس لگایا گیا تھا اور اس ٹیکس کی اوپر بڑا اتراز ہو رہا تھا اس پہ اس کے حوالے سے بریم نواز نے بھی آہ یعنی آہ یہ کہا تھا کہ جو بجلی کے بلو کے ساتھ تاجروں پر ٹیکس لگایا ہے واپس لیا جائے تو لگتا ہے کہ سنیے گئے تاجروں کی اور حکومت نے آہ اس کو واپس لے لیا ہے اور اب کہا گیا جی بجلی بلو کے ساتھ جو تاجروں کو ٹیکس بیجا جا رہا تھا وہ اب کسی اور شعبے سے مصول کیا جائے گا کوئی تیس ارب روپے کا اضافی ٹیکس تھا جو کہ حکومت کو پورا کرنا تھا تاجروں کو تقریبا ساڑھے چھ ہزار روپے کا جو ہے نا وہ یہ چھ ہزار روپے شاید یہ اضافی ٹیکس لگایا گیا تھا جس پر مریم نواز نے اس کو واپس لینے کی اپیل کی تھی تو آج کے لئے اتنا ہی ابھی کچھ دیر میں آہ کبینہ کی خبر آئے گی کہ وہ انہوں نے کیا ایکشن لینا ہے لیکن آہ اب تک لیتنا آپ سے ملکات ہوگی اگلے ویلوگ میں